بولی ووڈ کافی سالوں سے زیادہ تر خوبصورت کپل ان کی گرانڈ ویڈنگ کبھی نہ ٹوٹنے والے رشتے اور ہستے کھلتے پریبار کے لیے جاننا جاتا ہے ابھی تو ہمیشہ نارمل کپل بولی ووڈ کے ان کپلز کو اپنی شادی شدہ زندگی کے لیے ایک انسپیریشن مانتے ہیں اور انہیں کافی فالو کرتے ہیں لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ وہیں آج یہی خوشیوں سے سرابور بولی ووڈ تلاق وڈ میں بدلتا جا رہا ہے کیونکہ بولی ووڈ کے کئی کپلز آج کل بینہ بات کے تلاق لے رہے ہیں اور اپنے پارٹنر سے الگ ہو کر فینس کو ایک سے بڑھ کر ایک جھٹکے دے رہے ہیں جس کی وجہ سے فینس کافی دکھی ہیں اور اس سے بولی ووڈ کا بھی نام خراب ہو رہا ہے اس لیے آج ہم آپ کو بولی ووڈ انڈسٹری کے ان کپلز سے روبرو کرانے والے ہیں جنہوں نے بولی ووڈ کو تلاق وڈ بنا دیا ہے چلیے ملتے ہیں ان کپلز سے بولی ووڈ انڈسٹری کے موسٹ چرچت کپل سیف علی خان اور امرتہ سنگھ جنہوں نے سال 1991 میں شادی کی تھی ان کے بارے میں بات کی جائے تو آپ کو بتا دیں کہ جتنی زیادہ ان کے شادی نے سرخیاں بٹو رہی تھی اتنے ہی ان کے تلاق نے بھی سال 2004 میں سرخیاں بٹو رہی تھی کیونکہ پہلے تو انہوں نے عمر کے ہر فاصلے کو پار کرتے ہوئے ایک دوسرے سے شادی کی اور جب ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بنی تو دونوں نے ایک دوسرے سے ڈیورس لے لیا والی ووڈ کی خوبصورت ابھی نیتری مہیمہ چودری کی بات کریں تو آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے سال 2006 میں بزنس مین اور فلم میکر بابی مکھر جی سے شادی کی تھی جن کے ساتھ شادی کر کے یہ کافی خوش تھی مگر جب ان کے پتی نے انہیں ٹارچر کرنا شروع کر دیا تو دونوں نے سال 2013 میں ایک دوسرے سے ڈیورس لے لیا اور الگ ہو گئے نمبر تھری کرشما کپور اور سنجا کپور نبے کے دشا کی بے حد مشہور ابھی نیتری کرشما کپور نے بزنس مین سنجا کپور سے سال 2003 میں شادی کی تھی مگر یہ نہیں پتا تھا کہ شادی کے بعد ان کے زندگی نرک بن جائے گی جی ہاں شادی کے بعد ان کے پتی نے انہیں بہت ٹارچر کیا اور اتنا پریشان کر دیا کہ کرشما کپور نے سال 2016 میں اپنے پتی سے ڈیورس لے لیا اور اپنی نرک بنی زندگی سے چھٹکارہ پا لیا جن کے طلاق سے اس سبھی کافی خوش تھے نمبر فور سنجدت اور ریا پل لائی بالی وڈ کے دمدار ابھی نیتہ سنجدت کے بارے میں بات کریں تو آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے جب سال 1998 میں انڈین موڈل ریا پل لائی سے شادی کی تھی تو کسی نے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ سنجدت کبھی بھی اپنی پتنی سے ڈیورس لیں گے کیونکہ سنجدت اپنی پتنی سے بہت پیار کرتے تھے مگر جب سنجدت اپنی پتنی ریا پل لائی سے سال 2008 میں ڈیورس لیا تو سبھی کافی شاکڈ رہ گئے نمبر فائیو ارباس خان اور ملائکہ اروڑا بالی وڈ کے مشہور ابھی نیتہ ارباس خان نے جب اپنی خوبصورت پتنی ملائکہ اروڑا سے سال 2017 میں ڈیورس لیا تھا تو پورا بالی وڈ جگت حیران رہ گیا تھا کیونکہ سبھی اس جوڑی کو پرفیکٹ جوڑی مانتے تھے بگر جب ارباس خان اور ملائکہ اروڑا دونوں نے کسی اور کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تیہ کیا سالوں کا سفر ایک پل میں توڑا تو سبھی نے یہی کہا کہ ان دونوں نے شادی کا مزاگ بنا کر رکھا ہوا ہے نمبر سکس سوہیل خان اور سیما خان بالی وڈ کے جانے مانے ابھی نیتہ سوہیل خان بھی اب اپنی پتنی سیما خان جن سے یہ بے انتہا محبت کرتے تھے ان سے ڈیورس لینے جا رہے ہیں اور اپنے چوبیس سال کے رشتے کو پل بھر میں ختم کرنے جا رہے ہیں جن کے اس ڈیورس کے خبر کو سن کر کوئی بھی خوش نہیں ہے تو دوستو کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ ان کپلز کی وجہ سے ہی آج بولی وڈ تلاک وڈ بنتا جا رہا ہے آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں اور ایسی تمام خبریں جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں